روزہ کی حالت میں سانس لینے کے لیے پمپ کا استعمال کرنا اس کا حکم کیا ہے تو جواباً عرض یہ ہے کہ روزہ کے دوران پمپ کو استعمال کرنا وہوں میں ڈال کر سانس لینے کے لیے سانس کی بحالی کے لیے یا سانس کھولنے کے لیے یعنی کوئی صورتحال بھی اگر انسان یا مریض کو پیش آتی اس کے لیے پمپ کا استعمال کرنا یہ نجائز ہے اس کو استعمال موں کے ذریعے سے کیا جائے یا اس کا ناک کے ذریعے سے کوئی چیز اس طرح انہیلر ٹائپ ہوتی ایسی کوئی صورت بھی اگر ہو جائے اور پمپ کو استعمال کیا جائے کسی بھی ذریعے سے تو انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے روزہ سالم جو ہے وہ نہیں رہتا لہٰذا اگر تو گزارہ وہ مریض آدمی یا وہ روزے دار آدمی کر سکتا ہے کہ اس کو زیادہ پرابلم نہیں ہو رہی زیادہ سانس کی تنگی نہیں ہو رہی تو وہ جیسے ہو اپنے روزے کو پورا کر لے اور اس کے بعد استعمال کر لے لیکن اگر کوئی تف سچویشن ہو جاتی ہے کہ زیادہ سخت صورت بن جاتی ہے اور سیرس جب وہ حالت ہو جاتی ہے اور مریض جو ہے اس کو پھر استعمال کرانا پمپ وغیرہ سانس کے لئے ضروری ہے تو پھر پمپ استعمال کر لیں اس روزے کی بعد میں قضاء جو ہے وہ دے لیں گے یعنی ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ جو ہے وہ رکھا جائے گا اور اس صورت نہیں نہیں وہ اس کے قضاء پوری ہو جائے گی اور پھر مریض کی سچویشن میں جو سنبل جائے گی اس کے لئے بھی کافی بہتری جو ہو جائے گی تو لہٰذا بغیر ضرورت کے یا عام نوربل حالات کے اندر کی صورت بھی اس چیز کو استعمال جائے وہ نہیں کرنا چاہیے فتح و شامی کے اندر باوے ما یفصیدو سوم و ما لا یفصیدو کے اندر یہ بات جو لکھی گی ای بھائی صورت انکارنال ادخال افترہ یہ نہیں خود بخود وہ تو خیر ایک صورت بیان کر رہی ہے کہ دھوان ٹیٹی کوئی چیز خود داخل ہو جائے تو نہیں ٹوٹتا لیکن اگر کیا جائے تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ بھی چونکہ اراداتاً ڈیلیبریٹلی کر رہے ہیں لہٰذا ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا